اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلوگ تو جناب چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے جو عام کیسز تھے ان میں سے اپنا نام نکال لیا ہے جو بینچ بنائے گئے تھے اور کہا جا رہے کہ اب وہ آفیس ورک کریں گے کیونکہ ان کے جو ریٹائرمنٹ کے دن ہیں وہ قریب آ رہے ہیں اور یہ کہا جائے اگر کہ انہوں نے اپنا پلہ جو ہے وہ چھڑوا لیا ہے تمام کیسز سے تو یہ کہنا درست نہیں ہے ان کے پاس بڑے کیسز ہیں جو انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی وقت کے لیے ہی سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ان پر ضرور فیصلہ سنائیں گے اور عمران خان صاحب کو ضرور ریلیف دینے کی کوشش کریں گے ان میں ایک کیس تو ہے جو نیب میں ترامیم کے خلاف جو عمران خان صاحب کی درخواست ہے وہ اب سنا جانا ہے اور غالباً کہا جا رہا ہے کہ آج اس کی سماعت ہوگی اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جسٹس اجازو لحسن صاحب ہیں اور عمرتہ بندیال صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کیس کے حوالے سے بھی عدم اعتماد کیا ہوئے ہیں اب سارے جو بڑے کیسز ہیں ان میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب پہلے ہی عدم اعتماد ہوا ہوا ہے اور عدم اعتماد پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل ہے اور جو آزاد خیال ججز ہیں وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جب وہ کسی بھی بینچ میں بیٹھ کر یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے حل کریں اس کے بعد پھر آپ کیسی سنیں اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ ویسے بھی غالباً اڑا دیے جائیں گے اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کا جو نامزہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عزیسہ صاحب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کا اطلاق ہو جاتا ہے لیکن آنے والے جو دن ہیں جو جب چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو جو دیگر ججز ہیں ہم خیال ججز ہیں ان کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کا اطلاق ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی جسٹس ایجازو لحسن صاحب کے لئے خصوصاً اور پھر جسٹس مونی بختر صاحب کے لئے کیونکہ جسٹس ایجازو لحسن صاحب بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کے تحت اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو فیصلہ کرے گی کہ کون سے بنچز بننے ہیں کس طرح کی یہ کیسیز ہیں کس نویت کی ہیں اور کون سا جج کس کے ساتھ بیٹھے گا کیونکہ بندیاز صاحب تو چلے جائیں گے ریٹائر ہو کے تو پھر تین سینئر ججز رہ جائیں گے جن میں جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ صاحب ہوں گے اور سردار تاریخ مسعود صاحب ہوں گے اور پھر جسٹس ایجازو لحسن صاحب ہوں گے تو دو ایک سے فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ جسٹس ایجازو لحسن صاحب بھی ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیں لیکن یہ ہے کہ جو یہ نیب ترامیم کا معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب جس طرح کا فیصلہ چاہتے ہیں بندیاز صاحب انہیں اس طرح کا فیصلہ دینے کی کوشش کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ سنایا کہ ہوتا ہے اور اکثریت میں ہم ہیں یعنی میں اور جسٹس ایجازو لحسن اور دوسرا جو کیس ہے وہ ملیٹری کورٹس میں سیویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے ہے اور جس میں انہوں نے جو بشرا بی بی ہیں ان سے بیانے الفی بھی لے لیا ہے اور وہاں اسی انہی درخواستوں میں رکھوا دیئے اس کو کہ عمران خان صاحب کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی عمران خان صاحب کے مسجز جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں جبکہ دوسری طرف جیل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیسی ککڑ کھا رہے ہیں اور دیسی گھی میں بھونا ہوا بٹن کھا رہے ہیں دالیں سبزیاں شہد انڈے ٹیبروٹی فروٹ ہر چیز وقت تو کھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مسجز کمزور ہو گئے ہیں ان کے تو اس میں بھی یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینے کی کوشش کریں گے حالانکہ جب نوازشری صاحب کو سزا ہوئی تھی تو تب تو کچھ نہیں کہا تھا تب تو نوازشری صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے نگران جج مقرر کیا گیا تھا اور جج جو تھے وہ جسٹس اجازو الہسل صاحب تھے اور اب جب عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو اب بھی نگران جج مقرر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عمران خان صاحب کو رکھنے کے حوالے سے کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے تو ایک نگران جج مقرر کر دیں یہ نگران جج پہلے مقرر کر ہی چکے ہوتے لیکن اب جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اب جو حالات ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس فالے نہیں ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اب حالات ان کو وہ فیصلہ کرنے نہیں دیتے اور اس کے علاوہ جو تیسرا کیس ہے اور وہ ہے الیکشن کے حوالے سے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ صدر کی جو خواہش ہے صدر کا جو اختیار ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور جو الیکشن ہے وہ نوے دنوں میں ہونا چاہیے اور نئی مردم شماری کے تیز چلیں ٹھیک ہے نوٹیفکیشن ہوا لیکن یہ جو بل انہوں نے پاس کیا سابقا گورنمنٹ نے اور جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل ففٹی سیون تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اب آئندہ الیکشن کی تاریخ دے گا اور اگر کوئی الیکشن کا جو پروگرام ہے وہ پوسپون بھی ہوتا ہے تو بھی نیا پروگرام الیکشن کمیشن ہی دے گا لیکن جو صدر صاحب ہیں ان کو لہور ہائی کورٹ سے یہ اشارہ ہوا تھا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے حالانکہ جو الہور ہائی کورٹ ہیں وہ بھی جانتی ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل ففٹی سیون ہے سب آرٹیکل بن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن لہوری گروپ نے وہاں سے آنکھ ماری اور صدر صاحب نے یہاں سے تاریخ دی اور ایک اور اہم جو معاملہ ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ابھی معاملہ جانے والا ہے اور وہ ہے آرمی ایکٹ دو ہزار دئیس کا قانون اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ دو ہزار دئیس کا قانون یہ بھی اب چیلنج ہونے جا رہے ہیں اور یہی تو وہ کان میں پھوک ماری گئی تھی جو آریف علوی صاحب ہیں کہ وہ ٹویٹ کریں اور کہیں کہ جو میرا عملہ ہے اس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو ہمیشہ ان دو جو بلز تھے ان کے خلاف تھا میں نے ان سے اختلاف کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں واپس بھیج دیا جائے لیکن میں نے بار بار اس معاملے کی تصدیق ہے اور مجھے کہا گیا کہ یہ جو دونوں قوانین ہیں یہ جو دونوں بلز ہیں ہم واپس بھیج چکے ہیں لیکن وہ بھیجے نہیں گئے اور وہ بلز پاس ہو گئے حالانکہ جو علوی صاحب ہیں انہوں نے یہ بل پاس کرنے ہی تھے اس لئے اپنے پاس انہوں نے رکھے ہوئے تھے کیونکہ دو اگست کو آرمی ایک دو ہزار تئیس صدر علوی کے پاس آتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کے آفیس میں پہنچتا ہے اور آٹھ اگست کو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے دو ہزار تئیس کا بل وہ ان کے پاس پہنچتا ہے نو اگست کو آریف علوی صاحب کی ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے لیکن آریف علوی صاحب نو بلز جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو یہ دونوں بل ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ چار بل ان کے پاس اور ہوتے ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں بقاعدہ ریزننگ لکھتے ہیں ٹوٹل تیرہ بلز بنتے ہیں تمام کی ریزننگ لکھ کے کہ کیوں ریجیکٹ کیے اور ان کو پارلیمنٹ بھیج دیتے ہیں لیکن جو یہ دو بلز ہیں ان پہ کوئی ریزننگ نہیں لکھتے نہ انہیں اکسپٹ کرتے ہیں اور وہ انہی کے پاس پڑے رہتے ہیں اور جو گزر نوٹفیکیشن ہے اس کا ٹائم آ جاتا ہے اور اٹھارہ اگست کو دونوں کا نوٹفیکیشن ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف جو کاروائی ریاست نے کرنی ہے اس کی طرف سے جو ہیں وہ ہاتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس میں ان کا نام آ جاتا ہے اور اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت ان پر اف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اکیس اگست کو عارف علوی صاحب جو دونوں بلز ہیں وہ پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں جب اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہوتی ہے تو یہ وہی کہانی ہے جسے اب سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا جانا ہے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ کہ عارف علوی صاحب تو ہار ہی چکے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے بس قانون بن گیا ہے اب وہ جیسے بھی بنا جس نے بھی بنوایا وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن وہ خود مان چکے تھے ٹویٹ میں جو اس سے افیکٹ ہوں گے میں ان سے معذرت خواہ ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت خواہ ہوں لیکن اب یہ معاملہ بندیاز صاحب کے پاس آئے گا اب دیکھیں دو کیسز ہیں جن میں ابھی عمران خان صاحب فسے میں ایک جو کیس ہے وہ توشہ خانک ہے جس میں بندیاز صاحب نے پہلی اٹیمٹ کی ہے اور کہا ہے کہ ڈکٹیشن دی نا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ یہ معاملہ ختم کریں یہ جو یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا اور جب حق کے دفاعی نہیں بلا تو پھر فیصلہ کیسے سنا دیا سیشن کورٹ نے اور وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق صاحب ہیں انہوں نے ایک نہیں سنی ان کی چاہے وہ جمعہ رات ہو یا جمعہ ہو جو پچھلا تھا اور انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا اور ابھی تک نہیں سنایا اور جو ہائی کورٹ ہے وہ موچڑا رہی ہے کوئی فیصلہ نہیں دیا اور اس کے علاوہ جو دوسرا کیس ہے اور بندیاز صاحب اس کیس میں جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیرس ہی ختم ہو جائے لہوری گروپ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ہی ختم کر دیا جائے اور عمران خان صاحب نہ اہلی سے بچ جائیں اور دوسرا کیس سائیفر کہے سائیفر کے کیس سے عمران خان صاحب کیسے بچ سکتے ہیں سائیفر کے کیس کی جو بنیاد ہے وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے دوہزارتیس جو پیل پاس ہوئے ہیں اب اگر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کو ہی چیف جیسے زمرتہ بندیاز صاحب اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی صدر نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر سائیفر کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا دوبارہ سے ریاست چلائے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پر جو بندیاز صاحب ہیں ان کے فیصلوں کو آپ کوئی اہمیت دے گا نہیں اگر بندیاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے تو وہ کسی اور گیس میں پکڑ لیں گے یہ کونسی ایسی بات ہے اور نو مئی کے جو واقعات ہیں وہی ان کے لئے کافی ہو جائے گا تو جو عمران خان صاحب ہیں بندیاز صاحب ان کو جتنا بھی بچانا چاہے بندیاز صاحب ان کو نہیں بچا پائیں گے بلکہ بیان نواشر صاحب نے دو دن پہلے کہا ہی ہے کہ بندیاز صاحب عمران خان صاحب کو بچانے کے لئے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہیں اور ایک اور اہم خبر جو بہت زیادہ اب ان ہو رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساٹھ سرکاری افسران جو ہیں جو مطلب پرو پیپلز پارٹی ہیں ان کے خلاف اب تحقیقات شروع کی جا رہی ہیں بلکہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور انہیں اب باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے مطلب کہیں دوسرے یورپ وغیرہ یا دوسرے ملکوں میں وہ نہیں جا سکتے ہیں اور ان کے ایک جو پیپلز پارٹی کے رہنماں ہیں مکیش چاولہ صاحب ان کے گھیر بھی نیب نے گھیرہ تنگ کر دیا ہے بلکہ انہیں گریفتار کرنے لگا تھا نیب لیکن جو سندھ ہائی کوٹ ہے انہوں نے نیب کو گریفتاری سے روک دیا ہے اب اس میں دو تین معاملات آ جاتے ہیں ایک تو آ جاتا ہے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے جس طرح سے یہ گڑڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی سارا کیک نہ کھائے وہ چاہے جو مرضی کریں آپ سارا کیک کٹھے کھائیں یا ایک پارٹی کو کھلائیں بہرحال عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کریں آپ اور دوسرا یہ کہ جو پیپس پارٹی کے حوالے سے جو کرپشن کے چارجز ہیں ان کے گھر بھی غالباً گھیرہ خاصا تنگ ہو رہے اور پیپس پارٹی کے کچھ اہم رہنما بھی ہیں جن کے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں خاصا قانون جو ہے وہ حرکت میں آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو نو مئی کے واقعات میں خواتین ملوث ہیں جن میں خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں سرنب جعوید ہیں آلیہ حمزہ ہیں امرین ہیں ان کے خلاف اب دوبارہ سے فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے تین دنوں کا اور کہا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ان کے خلاف احفائیات تھیں اور اب نئی دفاعات شامل کی گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنگ چھیڑنے کے حوالے سے ہیں بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے ہیں جنہ ہاؤس پر حملے کے حوالے سے ہیں تو جو تفتیشی افسر ہے وہ لہور کی جو اسداد دشتگدی عدالت ہے اس میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے استعداء کی کہ کیونکہ دفاعات نئی شامل ہوئی ہیں کیسی اس میں ان کے حوالے سے تو اب ان کا جو جو جوڈیشن ریمانڈ ہے اس کو تبدیل کر کے ہمیں تین دن کا فیزیکل ریمانڈ دیا جائے اور پھر جو اسداد دشتگدی کی عدالت ہے انہوں نے فیزیکل ریمانڈ ان چاروں خواتین کا دے دیا ہے اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ آنے والے دنوں میں مزید گہرہ تنگ ہوگا اور مزید سختیاں آئیں گی اور مزید لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے پریس کانفرنس کریں گے تو وہ وقت بھی آنے والا ہے اور اجاز چودری صاحب ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں اور جو ڈاکٹر یاسمی راشید صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے تین دن کا اور تھانہ شادمان کو جلانے کے کیس میں انہیں یہ ریمانڈ دیا گیا ہے تختیشی افسر کو اور آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کے جو روپوش رہنما ہیں وہ بھی سامنے آنے لگیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہونے جا رہی ہے اور یہ جو درخواست ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور یہ درخواست جو ہے یہ اس کیس کے حوالے سے دائر کی گئی کہ جو لہور ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ جو حکومت کی پالیسی ہے کہ کچھ مقصود شخصیات کو توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ان کی نیلامی کے حوالے سے جو رسائی ہے ان کو ملتی ہے وہ غیر قانونی ہے تو اب جو تحریکی انصاف ہے وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں گئی تھی اور سپریم کورٹ کے جو دو ججز ہیں بڑے مشہور و معروف اور پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں وہ اور ان میں ایک تو جسٹس اجازو لحسل صاحب ہیں جسٹس منی بختر صاحب ہیں اور تیسرے جو ججز ہیں وہ جسٹس اتر من اللہ صاحب ہیں وہ آج کیس کی سماعت کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کیس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے بہت امپورٹنٹ تو نہیں ہے یہ اور جو امپورٹنٹ تھا کیس اس میں تو عمران خان صاحب کی وارٹ لگ چکی ہے اور جو دیگر کیسیز ہیں عمران خان صاحب کے چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے یا وہاں پہ بھی توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی اپن اٹ شٹ کیسیز ہیں اور جو توشہ خانہ کیس نیب میں ہے وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور منی لانڈرنگ میں بھی عمران خان صاحب کو دیفنیٹلی سزا ہو جائے گی لیکن عمران خان صاحب اسلام آباد کا جلد چکر لگانے والے ہیں افیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت ہے جو کورٹ بنائی گئی ہے اس میں وہ پیش ہوں گے اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا گرفتار وہ پہلے سے ہی ہے اور اگر لوگ رات اکتے ہیں ان کی کہ وہ دوبارہ بھی بنی گالہ آئیں گے یا زمان پاک جائیں گے تو ایسا ہونا مشکل ہے تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے منصور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ